مشہور پاکستانی ادھاکار فیروز خان کی جانب سے ٹیلی ویژن سکرین پر واپسی کا علان کیا گیا ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپنے چاہنے والوں کے لیے فیروز خان نے جاری ایک ویڈیو پیغام میں اپنے مددہوں کو آگاہ کیا کہ وہ جلد ہی ٹیلی ویژن پر نئے ڈراموں میں نظر آئیں گے hi guys this is feroz خان i hope all of you doing well just on the sets of my upcoming drama for seven sky called khumar it's a quick video just to let you guys know that it's sad how in these times people they name other people dirty just for the sake of a few bucks and it's just it's just sad but why can't we live and let live two people can be friends they can be emotionally or craft wise be connected or some people could be spiritually connected or anything could be bringing them انہوں نے مزید کہا کہ وہ اس وقت ڈامے کی شوٹنگ میں بہت مصروف ہے تاہم فیروز خان نے اپنے اور اداکارا نجیبہ خان کے بارے میں غلط معلومات پھیلانے والوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج کل لوگ views کے لیے فضول باتیں کرتے ہیں فیروز خان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ افراد نہ خود جیتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو جینے دیتے ہیں یاد رہے کہ فیروز خان اور اداکارا نجیبہ پر حال ہی میں ایک ساتھ ہائیکنگ کرتے ہوئے وائرل تصاویر پر تبصرے کیے گئے تھے تاہم بعد میں اداکار نے ان داؤوں کی تردید کر دی تھی امریکہ میں گریمی اوارڈ یافتہ اروج افتاب کو پرائیڈ آف پرفارمنس اوارڈ سے نوازا گیا ہے اروج افتاب گریمی اوارڈ جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون ہے پرائیڈ آف پرفارمنس اوارڈ اروج افتاب کو پاکستان کے چھہتر او یوم اعزادی کے موقع پر امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسود خان نے دیا ہے گلوکار، موسیقی پروڈیوسر اور موسیقار اروج افتاب ایک مروف پاکستانی نجاد امریکی ہے جازورنو صوفی سے بھرپور ہے دو ہزار بائیس میں اروج افتاب نے گریمی اوارڈ اپنے نام کیا تھا تقریب میں پڑے گئے اتباس کے مطابق اروج افتاب کو ملک اور دنیا بھر میں پاکستانی موسیقی کی تاریخ کو آگے بڑھانے میں ان کی شاندار خدمات کے عزاز میں پرائیڈ آف پرفارمنس اوارڈ سے نوازا گیا اروج افتاب نے اپنے اعزاز کو دیگر پاکستانی خواتین موسیقاروں کے لیے ایک مثال قرار دیتے ہوئے مزید کہا کہ یہ ملک کی خواتین موسیقاروں کے لیے خوشی کا دن ہے بھارتی اداکارہ دیشا پٹنی اب اداکاری کے بعد ڈیریکشن کی طرف بھی قدم بڑھا رہی ہے بھارتی میڈیا کے مطابق اداکارہ دیشا پٹنی اپنی پہلی میوزک ویڈیو میں اداکاری کے جوہر دکھانے کے بعد اب ڈیریکشن میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں گی دیشا پٹنی نے میوزک ویڈیو کیوں کرو فکر میں اداکاری کے علاوہ بطان ڈارک اٹر ڈیبیو کیا ہے اداکارہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس حوالے سے کہا کہ جن چیزوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ان کو چھوڑ کر آپ آزاد ہو سکتے ہیں اداکارہ نے اپنے پوسٹ میں میوزک ویڈیو کا ٹائٹل شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ اس کو آج یعنی سولہ اگست کو ریلیز کیا جائے گا واضح رہے کہ دیشا پٹنی نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز 2015 میں تی لگو فلم و لوفر سے کیا تھا اور وہ اپنی شاندار رقص کی صلاحیتوں کی وجہ سے مشہور ڈرامے میں خواتین کو بائی اختیار بنانے اور لڑکیوں کے لیے تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے ڈرامے کی مرکزی کردارینا آصف ایک باصلاحیت ستار ہے جو کم عمری سے ہی ڈراموں میں اداکاری کر رہی ہے ڈرامے میں کم عمری کی شادیوں سے متعلق بعض خوفناک حقائق کو شاندار طریقے سے دیکھایا گیا ہے اس کہانی کے ذریعے جوانی میں مجبور بچوں کو درپیش ذہنی جسمانی اور نفسیاتی مشکلات کو اجاگر کیا گیا ہے جنہیں ایک ایسی حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے ڈرامے کا مقصد نوجوان لڑکیوں کے لیے کم عمری کی شادی کے بارے میں تسلیم شدہ عقائد پر سوال اٹھانا ہے ڈراموں میں اس طرح کے مسائل منظرنام پر لانا تمیری معاشرے کا آغاز ہے اینہ آصف کے ساتھ مرکزی کاسٹ میں سمر جعفری شامل ہے جن کا یہ ڈیبیو ڈراما ہے ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں نومان ایجاز، ہانیا احمد، ماریا واسطی، ریما احمد، ساد زمیر فریدی، ساجدہ سید، پارس مسرور، آمنہ ملک، دیا مغل، اسمان مزہر، فہیم اسمان، سمینہ نظیر اور بسمہ بابر شامل واضح رہے کہ اینہ آصف نے اس سے قبل مشہور ڈراما بیبی باجی میں اداکاری کی ہے کراچی میں مبینہ پولیس مقابلے میں ڈکیتی کے پانچ ملزمان ہلاک ہو گئے پولیس کے مطابق پولیس کو مددگار ایک سو پندرہ پر اطلاع ملی تھی ڈاکو نارتھ کراچی سیکٹر گیارہ کے ایک گھر میں لوٹ مار کے لیے داخل ہوئے تھے ملزمان گرل کاٹ کر گھر میں داخل ہوئے اور لوٹ مار کر کے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ پولیس موقع پر پہنچ گئی اس دوران پولیس اور ڈاکو میں مقابلہ ہوا جس میں پانچ ڈاکو ہلاک اور دو فرار ہو گئے پولیس کا کہنا ہے کہ مارے گئے ملزمان نارتھ کراچی میں مختلف وارداتوں میں ملوث تھے اور ملزمان کا گروہ گھروں میں وارداتیں کرتا تھا اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے گھر کے مالک سید انوار نے بتایا کہ پانچ ڈاکو جنگلہ کاٹ کر اندر داخل ہوئے اور گھر والوں کو ارغمال بنایا ہمارے ہاتھ دا لے ہر complete پانچ اپ رنی رہی робان کی دکھر پہنچ گئے نے والے precisن اس مسائی chyba اندر Reporter آزمان چھوتے ہیں یہ میرے والی شاہب ہے وہ بھی مارا ہے اور یہ ہاتھ بات سب بانتی ہے تھے یہ ہاتھ بانتی ہے تو اس کے بعد سب کو مارا ہے اس کے بعد پھر انہوں نے پولا گھر نسکر ہے ہمارے ہاتھ بن گئے ہمارے اوپر چارہ دے ڈال دیتی چارہ ڈال کی ہم سب کو ایک کمدے میں بند کر گئے اور ایک بندہ ہمارے ساتھ نے گلنا ہے کہ ترول کرے گا ایک بڑی ہی پڑھن پڑھن گا آج ہی نہیں کر رہا ہے وہ سب کو مارا ہے داکو نے مجھ پر تشدد بھی کیا جبکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ہمیں بچایا سپر ہٹ فلم بار بی کی ادھاکارہ اور پروڈیوسر مارگٹ روبی نے یہ توقع ظاہر کی ہے کہ سرخیوں میں رہنے والی اس فلم سے وہ پچاس ملین ڈالر کمائیں گے خال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم بار بی دنیا بھر میں دھوم مچا رہی ہے اور دنیا بھر میں اب تک ایک ارب ڈالر کی کمائی کر چکی ہے غیر ملکی میڈیا ذرائع کے مطابق فلم نے مبینہ طور پر امریکہ میں پانچ سو دو اشاریہ چھ ملین ڈالر سے زیادہ اور بیرون مرک چھ سو پانچ اشاریہ سات ملین ڈالر سے زیادہ کا کاروبار کیا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ فلم کی کمائی میں سے مارگٹ روبی کو اس رقم کا بڑا حصہ کل پانچ کروڑ ڈالر دیے جائیں گے فلم کی پروڈیوسر اور ہالی ووڈ اداکارہ مارگٹ روبی جنہوں نے فلم میں باروی کا مرکزی کردار ادا کیا تھا فلم کی مقبولیت کی وجہ سے اس وقت کروڑوں ڈالر کما ہی رہی خیال رہے کہ مارگٹ روبی اور ان کے شوہر ٹام ایکرلی نے فلم کو مشترکہ طور پر پروڈیوس کیا ہے نارتھ کراچی میں ہونے والے مبینہ پولیس مقابلے میں پانچ ڈاکوں کی ہلاکت کے معاملے میں واقعے سے پہلے کی سی سی ٹی وی منظر آم پر آگئی ہے موصول سی سی ٹی وی ویڈیو میں ایک سفید گاڑی اور ایک موٹر سائیکل کو گھر کے باہر دیکھا جا سکتا ہے گاڑی سے پانچ ملزمان اتر کر گھر کی طرف جاتے ہیں ملزمان رات ایک بج کر بارہ منت پر گھر کی طرف جاتے ہیں دوسری جانب ایس ایس سنٹرل مروف اسمان کا کہنا ہے کہ نارتھ کراچی پولیس مقابلے میں ہلاک ڈاکوں میں سے تین کی شناخت کر لی گئی ہے ڈاکوں کی شناخت پائندہ خان، عبداللہ اور عمران کے ناموں سے ہوئی ہے ایس ایس ہی مروف اسمان کا کہنا ہے کہ پائندہ خان اور عبداللہ کا کرمنل ریکارڈ بھی ملا ہے پائندہ خان اور عبداللہ کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہے جبکہ تیسرے ڈاکوں عمران کا تحال کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ملا مروف اسمان کا کہنا ہے کہ حالات باقی دو ڈاکوں کی شناخت تحال نہیں ہو سکی ہے ابتدائی معلومت کے مطابق ملزمان سفید گاڑی میں آئے تھے ایس ایس پی مروف اسمان نے کہا کہ ملزمان کے دو ساتھی دوران مقابلہ گاڑی لے کر فرار ہو گئے گاڑی سے متعلق تفصیلات حاصل کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ ڈاکوں کا گرو گھر میں لوپ مار کے لیے داخل ہوا تھا پولیس کے پہنچنے پر مقابلہ ہوا تھا وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے نگران وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے لیے حکومتی پارلیمانی کمیٹی کے نام فائنل کر دیئے جبکہ حکومتی پارلیمانی کمیٹی کے نام سپیکر بلوچستان کو ارسال کر دیئے گئے بلوچستان کے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے حکومت اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت کا وقت ختم ہونے کے بعد معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا گیا جس کے بعد حکومت نے نگران وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کے نام سپیکر بلوچستان اسمبلی کو ارسال کر دیئے پارلیمانی کمیٹی میں میر عبدالقدوس بزنجو سمرک خان اچکزئی اور سردار عبدالرحمان کھیتران شامل ہیں اپوزیشن جی یو آئی کی جانب سے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے علی مردان ڈومکی اور عثمان بادینی کے نام بطور امیدوار فائنل کیے اور پارلیمانی کمیٹی کے لیے مولانا عبدالواحد صدیقی یونس زہری اور حاجی نواز خان کو نامزد کیا اب یہ پارلیمانی کمیٹی بلوچستان کے مستقبل کہ نگران وزیر اعلیٰ کی نامزدگی پر مشاورت کریں گے اور اگر تین دن کے اندر اس پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے بھی نگران وزیر اعلیٰ کے نام پر متفق نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا خیال رہے کہ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کسی ایک نام پر اتفاق نہیں کر سکے تھے جس کے بعد معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا گیا اگر پارلیمانی کمیٹی بھی کسی ایک نام پر اتفاق نہ کر سکی تو پھر صوبائی الیکشن کمیشن نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان کا تقرر کرے گا گزشتہ روز یہ خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان کے لیے علی مردان ڈومکی کے نام پر اتفاق کر لیا گیا ہے تاہم بی ان پی منگل کے سربراسردار اختر منگل نے اپنے بیان میں کہا تھا لگتا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا